دوستو غریب الوطنی بزاد خود ایک ایسی کیفیت ہے جس کا اظہار تو کیا نہیں جائے سکتا مگر ایک بات ہوتے ہیں کہ جب ہم وطن سے دور ہوتے ہیں تو اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیہ بھی ہمیں بہت بڑی خوشی دیتی ہے اور ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے فخر سے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خاتون نیشہ ہے جو باوجود ہے کہ خاجہ سرا ہونے کے اس نے نہ صرف کٹن حالات میں وقالت کی ڈگری حاصل کی بلکہ ابھی وہ لا پریکٹس میں بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کو قانونی مشاورتیں بھی فرام کر رہی ہیں یہ وہ جدوجہت ہے جو ہمارے پاکستان کے خواتین نے سنفی برابری کے لیے کے اور اس پیسز کو ریکلیم کرنے کی بات کی اور یہ اس کی جانت پہلا قدم ہے ان سب خواتین کے جدوجہت کا اسی طرح ملک میں ابرنے والی جو سیاسی تحریکیں ہیں آج کل اس کو میں زیادہ فولو نہیں کر پا رہی ہی مگر ایک چیز تمہیں دیکھ رہی ہو کہ ملک میں یہ ایک اچھی بات ہے کہ لوگ سیاسی تحریکیں جو ہے وہ موثر طریقے سے ابر رہی ہیں مگر اگر یہ صرف مح سیاسی ہو اور اس کا تعلق جو ہے صرف سیاسی طاقت حاصل کرنا ہو اور طاقت کی بندربانٹ ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ دیر عوام کو جسے ہم جمہور کہتے ہیں ان کو خوش رکھ سکتا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں جو ہماری پالیسیا ہے جو آئی ایم ایف اور کیپٹلیزم کو اپیس کرنے یا ان کو خوش کرنے کے لئے بنائی جاتی ہیں جس میں لوگوں کو نہ روزگار ملتا ہے نہ بنیادی خوراک نہ زندگی کا حق نہ حل وہ ایجنڈا اگر شامل نہیں ہوگا یعنی کہ اگر اس جمہوری اقدامات میں بھی صرف اشرافیہ کی پروٹیکشن کی ہوگی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی زیادہ دیر جمہوری عوام میں اس کو پسند کیا جائے گا اسی طرح اگر مذہبی اقلیتیں قومی سوال رجت پسندی کے خلاف جو جنگ ہے جدوجہد ہے اس پر بھی بات نہیں ہوگی اور مذہب کے بنیاد پر لوگوں کا جو تفریق ہے اس کا بھی خاتمہ نہیں ہوگا ان کے ایجنڈا میں نہیں ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہم جو ہے کوئی جمہوری اصل حقیقی جمہوریت کی جانت قدم بڑھا سکے